بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم نے وائنڈنگ اپ پیٹیشن کی گراؤنڈز دیکھیں ڈیٹیل میں اور ہم نے سمجھا کہ کمپنی جو ہے وہ کن حالات میں وائنڈ اپ ہو سکتی ہے اور بریفلی ہم نے وائنڈنگ اپ کی ڈیفنیشن اور ڈیسولوشن کا جو کمپنی کا پروسیجر ہے وہ سارا دیکھا اب یہ جو پیٹیشن فور وائنڈنگ اپ ہے یہ ڈیل ہوتی ہے سیکشن 304 کے تحت اور اس میں بیک ڈراپ میں آپ یاد رکھیں کہ جو سیکشن 5 اور سیکشن 6 پہ میں نے لیکچر کیا تھا جوریسڈکشن آف کمپنیز پہ اس میں سارا ڈیٹیل دیا ہوا ہے کہ پیٹیشن کس طرح جو ہے وہ ڈرافٹ کی جاتی ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پیٹیشن ایکچولی وائنڈنگ اپ کی جو کوٹ میں ہے پہلا جو طریقہ دار ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وائنڈنگ اپ بائی کوٹ ہوتی ہے وائنڈنگ اپ ہوتی ہے جو کہ شیئر ہولڈرز کود کرتے ہیں اپنی مرضی سے اور ایک ڈیکلیریشن آف سولونسی دیتے ہیں کہ ان کے ایسٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور لائیبلیٹیز کام ہیں اور تیسرا طریقہ ہے کہ وائنڈنگ اپ انڈر دی سوپر ویان آف کورٹ جو پہلا طریقہ ہے وائنڈنگ اپ پیٹیشن بفور دی کورٹ اس میں جو ہے جو مین سیکشن ہے وہ سیکشن 304 ہے جس میں دیا گیا کہ پیٹیشن میں کیا کیا جو ہے وہ لوازمات ہوں گے اور سبجیکٹو دی پرویین آف دی سیکشن آئیدر بائی دا کمپنی سو فرسٹ جو پیٹیشن لے کے جا سکتی ہے کورٹ کے سامنے وہ کمپنی خود ہے اور کمپنی خود ہمیں پتا ہے کس طرح کام کرتی ہے سپیشل ریزولوشن سو کمپنی جو ہے سپیشل ریزولوشن ایک پیٹیشن فائل کر سکتی ہے کورٹ کے سامنے اور بائی اینی کریڈیٹر اور کریڈیٹرز یعنی کہ کریڈیٹرز جو ہیں کمپنی کے جنہوں نے کمپنی کو پیسہ دیا ہوا ہے یا انہوں نے کمپنی سے کچھ پیسے کاروبار کیا اور وہ مطلب واپس نہیں کر رہی کمپنی تو وہ بھی پیٹیشن کر سکتے ہیں کورٹ میں انکلوڈنگ اینی کنٹینجنٹ اور پروسپیکٹیو کریڈیٹر اور کریڈیٹرز یعنی کہ ایسے کریڈیٹرز بھی کر سکتے ہیں جن کا جو ہے وہ لون جو ہے وہ کنٹینجنٹ ہے اپاون سم ایکشن آن ایچ پارٹی اور فرض کریں وہ جو ایکشن جس ایک پہ کنٹینجن تھا اور وہ کریڈیٹر نے اگر کر دیا ہے تو وہ نیچرلی جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ کمپنی کی طرف ڈیو ہو جائے گا اس میں ریلیونٹ دیکھنے والی چیز یہ ہی ہے کہ جو ڈیٹ ہے وہ ڈیو ہونا چاہیے ٹوارڈز ڈی کمپنی جو کریڈیٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ پیسے لینے ہیں کمپنی سے وہ اس نے ایکشنلی جو ہے وہ خرچ بھی کیے ہوں یا اس نے وہ کام کیا ہو یا سرویس دی ہو کمپنی کو اور بائی اینی کنٹری بیوٹری اور کنٹری بیوٹریز کنٹری بیوٹری ایک ڈیفائنڈ ڈرم ہے سیکشن 296 میں یہ ڈیفائنڈ ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ کنٹری بیوٹری ہر وہ شیئرولڈر ہوگا جس کے پاس کمپنی کے فلی پیڈ شیئر ہیں اور ہی اس لائے بل ٹوارڈ اور ہی اس رسپونسیبل فور دی ڈیٹس آف دی کمپنی سو ہمیں پتا ہے کہ جب کوئی انسان شیئر کمپنی میں خرید لیتا ہے تو وہ اگر کمپنی وائنڈنگ اپ میں چلی جاتی ہے تو وہ کریڈیٹرز کو جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ تو دی ایکسٹینٹ آف ہیس شیئرولڈنگ کمپنی اس کمپنی کے کرز کا وہ ذمہ دار ہے سو کنٹریبیوٹری بھی جو ہے وہ پٹیشن کر سکتا ہے انڈر دس سیکشن اور بائی آل اور اینی آف دی افورڈ سیٹ پارٹیز یہ جو ہم نے پیچھے پارٹیز ڈسکس کی ہیں کمپنی خود کریڈیٹر یا کنٹریبیوٹری یہ ان میں سے کچھ لوگ مل کے بھی کر سکتے ہیں پھر جو ہے جی ٹوگیدر اور سیپریٹلی اور بائی دی ریجسٹرار اور بائی دی کمیشن ریجسٹرار اور کمیشن آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے کیونکہ ایسی سی پی کو کلیکٹیولی جو ہے کمیشن بولتے ہیں سیکیورٹیز اینڈ ایک چین کمیشن آف پاکستان اور اس کا ایک آفیسر ہوتا ہے ریجسٹرار اس کو بھی لاؤ نے اختیار دیا ہے کہ وہ بھی پٹیشن ہائی کورڈ میں فائل کر سکتا ہے اور بائی پرسن آتھورائز بائی دی کمیشن ان دیٹ بحاف یعنی کہ کمیشن خود کرے یا ان کا کوئی آفیسر جو ہے جس کو وہ ڈیولی آتھرائز کریں گے آچھا اس میں ایکسپشنز کیا ہیں جی پروائیڈ ڈیٹ یا یہ جو مزید جو ہیں یہ لوگ پٹیشن تو کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ والی جو نیچے اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ والی کنڈیشنز بھی انہوں نے پوری کرنی ہیں سو ایک کنٹریبیوٹری شل ناٹ بی انٹائٹل کنٹریبیوٹری کی دیفنیشن تو ہم نے سمجھ لی ہے لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ شیئر ہولڈر کی بات ہے جو کہ کمپنی کا پیسے دے کے یعنی کہ پیڈ اپ کپٹل میں پیسے جمع کروا کے اس کے اگینسٹ اس کو شیئرز ایشو ہوئے ہیں تو وہ کنٹریبیوٹری کب تک نہیں کر سکتا جی نمبر ون ایدر دی نمبر آف میمبرز ایز ریڈیوز ان دی کیس آف ای پرائیوٹ کمپنی بلو ٹو اور ان دی کیس آف ای پبلک کمپنی بلو ٹری یہ ہم نے آپ کو یاد ہے کہ سیکشن 301 میں ہم نے یہ گراؤنڈ ایک پڑی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر پرائیوٹ لیمٹیٹ کمپنی کے دو سے میمبرز کم ہوتے ہیں یا پبلک لیمٹیٹ کمپنی کے تین سے کم ہوتے ہیں تو یہ جو ہے کنٹریبیوٹری جو ہے یہ پیٹیشن کر سکتا ہے کورٹ میں کہ اس کمپنی کو بند کر دیا جائے اور اس کی لیست کند کنیشن ہے کو خیال کے اوش کر شرکیوٹر کر کیسے ہیں کسی آف اوٹر پوچچئے ہیں اور سم اذا ہیں آیدھر اوڈر قدیahahaha آیا آیا آگا 0 آیا 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 آا آیا 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 آ آام یا آیا آیا آم یا آ reach nox ان کو پوچاس آیا آاندن وی دیوش آخر ج reality اس سب سیکشن میں لائی انشور کر رہا ہے کہ جو شیرولڈر ہے وہ نے جو شیر ہیلڈ کی ہیں کمپنی میں اٹلیسٹ فور ون ہنڈرڈ ایٹی ڈیز دیورنگ ڈی ایٹین منٹس اس کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی شیرولڈر جو ہے وہ ابھی اچانک ابھی بنے شیرولڈر اس کمپنی میں اور جو ہے وہ پیٹیشن کر دے وائننگ آپ کی سو اس طرح کی چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے یا ایک جنون شیرولڈر کو رائٹ دینے کے لیے یہ ٹائم پیریئیڈ بھی جو ہے وہ لیجسلیچر نے پرپوز کیا ہے دین بھی ہے کہ جی ریجسٹرار کب کر سکتا ہے ریجسٹرار شیل نوٹ بی انٹائیٹرڈ تو پریزنٹ ای پیٹیشن فور دی وائننگ اپ آف ایک کمپنی انلیس دی پریویس سینکشن آف دی کمیشن ہز بین اپٹینڈ تو دی پریزنٹیشن آف دی پیٹیشن اچھا پریویس سینکشن کا مطلب یہ ہے کہ ریجسٹرار خود جو ہے ایک آفیس اولڈر ہے یا ایک ایمپلائی ہے کمیشن کا وہ خود سے نہ کر سکے کمیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم ایسی سی پی ایکٹ ہم دیکھیں گے جب ہم اس پر لیکچر کریں گے تو کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے اس کے جو سارے کمیشنرز ہیں یعنی کہ فرض کریں پانچ کمیشنرز اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو لوہ میں لکھا ہے سی سی پی ایکٹ نائنٹی نائنٹی سیون میں کہ وہ سارے جو کمیشنرز مل کے کمیشن کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں سو ساری پاورز ایسی سی پی ایکٹ نائنٹی نائنٹی سیون نے جو دی ہیں وہ پانچوں کمیشنرز کو کلیکٹیولی دی ہیں سو پانچ کمیشنرز جو ہیں وہ مل بیٹھ کے ایک اپنی میٹنگ میں فیصلہ کریں گے اور اس میٹنگ میں یہ ایمپاور کریں گے ریجسٹرار کو کہ بھائی آپ یہ کمپنی کو وائنڈ اپ کرانے کی پیٹیشن کر سکتے ہیں اس کا یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ جتنی بھی ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں اس میں جو کمیشن کا کانسٹ ہے یا جو کالیجٹ باڈی ہوتی ہے وہ کسی جگہ پہ تین میمبرز ہو سکتے ہیں کسی جگہ پہ پانچ ہو سکتے ہیں یا سات ہو سکتے ہیں لیکن اسی لاؤ میں دے دیا جاتا ہے ان کمیشن کے لوگوں کو اختیار کہ وہ فردر ڈیلیگیٹ اپنا اختیار جو ہے وہ دوسرے آفیسرز کو ڈی جی کو یعنی کہ ڈیریکٹر جنرل کو دے دیں کسی ڈیریکٹر کو دے دیں کسی ریجسٹرار کو دے دیں یہ پاور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے فیسلیٹیشن کرنے کے لیے کہ ہر چھوٹے مٹے معاملے پہ بھی کمیشن کو خود نہ بیٹنا پڑے بلکہ کچھ اختیارات وہ پہلے سے ہی ڈیلیگیٹ کر کے باقی آفیسرز کو دے دیں اور اس میں ریلیونٹ فیکٹ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اختیارات لاؤ ان کو اجازت دے کہ یہ والے اختیارات وہ کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں جب کمیشن پھر ریجسٹرار کو سینکشن دے دے گی اور سینکشن کا نیچرل مطلب یہ ہی ہے کہ ریجسٹرار اگر کسی کمپنی کی وائننگ اپ پرسیڈنگز کمپنی ایکٹ کی ڈیفرنٹ پروویینز کی وائلیشن کے اگینسٹ اگر کلیم کرتا ہے اور خاص طور پر اس میں وہ جو سینکشن 301 کی گراؤنڈز ہیں وہ اگر کوئی گراؤنڈ میٹ کرتی ہے کمپنی یا وائلیشن ایسی ہیں کہ جو وہ ان گراؤنڈز کے اندر آتی ہیں تو وہ پھر کمیشن کو ایک اپلیکیشن بیجے گا ساتھ سارے داکومنٹس ریلیونٹ لگائے گا اور سینکشن مانگے گا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ ہائی کوٹ میں پیٹیشن فائل کر دوں اب جب وہ پیٹیشن یا سینکشن لینے جائے گا تو law کی پھر یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ پروائیڈڈ داٹ نو سچ سینکشن شیل بی گیون انلیس دی کمپنی has فرس بین افورڈی این اپورچنیٹی اف میکنگ اے ریپریزنٹیشن اینڈ آف بینگ ہرڈ یعنی کہ کمپنی بند کرنی تو ہے کمیشن نے لیکن جب وہ ریجسٹرار سے اپلیکیشن آجائے گی سینکشن سیکھ کرنے کی تو کمیشن پھر اس کمپنی کو ایک نوٹس بھیجے گا یا شوک آز کرے گا کہ جی آپ آئیں کیوں نہ آپ کی کمپنی کو ہم فلان فلان law کی وائلیشن کی وجہ سے بند کر دیں سو اس نوٹس کے اگینس پھر کمپنی جو ہے وہ جواب فائل کرے گی اور جا کے جو ہے ان کا جو کمپنی کے لائرز ہیں یا جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ جا کے سی سی پی کے سامنے کمیشن میں پیش ہوں گے وہاں پہ بحث کریں گے اور اس بحث کرنے کے نتیجے میں یا تو وہ جو سینکشن ریجسٹرار نے بھیجی ہے فور سیکنگ سینکشن ٹو فائل وائنڈنگ اپ یا وہ ریجیکٹ ہو جائے گی یا پھر کمیشن اگری کرے گی ویڈ دیٹ سینکشن اور کمپنی کے سٹانس کو ریجیکٹ کرے گی اور اس کو ریجسٹرار کو اجازت دے دے گی اور پھر ریجسٹرار جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جا کے پیشن فائل کرے گا پہلے ب میں تو ہم نے ریجسٹرار کا اختیار دیکھا اب سی میں کمیشن اور ایک پرسن آتھورائز بائی دا کمیشن in that behalf shall not be entitled to present a petition for the winding up of a company unless an investigation into the affairs of the company has revealed یعنی کہ ریجسٹرار نے تو violation کے against keep tition کمیشن بھی کر سکتی ہے لیکن کب جب کہ کوئی investigation کی گئی ہے companies کے affair میں by the commission اور اس میں کیا ہو ہے that it was formed اور یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ جو company جو ہے it was formed for any fraudulent or unlawful purpose آپ کو پتا ہے section 301 میں ایک ground ہم نے یہ دیکھی تھی کہ جس میں اگر کوئی company illegal objective کے لیے بنتی ہے تو اس کو بند کیا جا سکتا ہے تو اس case میں ریجسٹرار کے پاس نہیں بلکہ commission کے خود کا اختیار ہے بہت اس بہت اس illegality کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک investigation کا ہونا بھی ضروری ہے اور that it is carrying on a business not authorized by its memorandum or that its business is being conducted in a manner oppressive to any of its members اگر آپ یہ غور کریں کہ یہ جتنے بھی چیزیں لکھی ہیں یہ ساری grounds section 301 کی آپ ان کو میچ بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کن کن معاملات میں جہاں اختیار دیا گیا ہے company کو wind up کرنے کا وہاں نہ صرف یہ clearly law نے بتایا ہے کہ کون winding up پیٹیشن فائل کر سکتا ہے بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ کس کس پارٹی کے لیے کون کونسی grounds جو ہیں relevant ہوں گی سو یہ جو ہے کہ بزنس جو ہے company کا اگر oppressively manage کیا جا رہا ہے to and which is against the rights of the members or person concerned in the formation of the company or that its management has been guilty of fraud یعنی کہ یہ سب کچھ investigation میں چیزیں آ رہی ہیں misfeasions or other misconduct towards the company or towards any of its members and such petition shall not be presented or authorized to be presented by the commission unless the company has been afforded an opportunity of making a representation and of being heard and that of the commission can file and again if all the grounds and they want to to the company will give all the violations to communicate and the company will file and then commission will make the proceedings have to or not take the sole business of the company is the licensed activity and the license is revoked no investigation into the affairs of the company shall be required to present the petition for winding up investigation where there is where there is there is there is there is a crystal clear investigation will not be then the court shall not give a hearing to a petition for winding up a company by a contingent or prospective creditor until such security for costs have been given as the court think reasonable and until a prima facie case for winding up the court of court the court is the court has said that the company is not given me and I also the court will satisfy one of the court is the court of the court and the court is the court and the is the court the court is the court and the law has done and the court will not give a petition for winding up until the company has furnished with its petition in the prescribed of the operation will come and if there are cases that can direct the company because all documents can be informed decision and better adjudication in section 305 in section the parties have a voluntary winding up or subject to court and file so this section 305 has the parties have then section 306 is commencement of winding up by court this question is relevant that one year is not that same day the court will order after the company the order normal proceedings court is that the court will ask the court when the court is part of the court after the court will and the law has clarified that the winding up petition will commence at the time of presentation of the winding up petition 2019 2019 and the order is passed this section that order shall take effect from the date it was actually presented because this law could say that winding up of the court by the court shall be deemed to commence at the time of the presentation of the winding of the up then when petition court will listen to court of can order this law has clarified so in 307 court grant injunction injunction can pass another party or relevant party restrict from doing certain act the court after presentation of the petition for winding up a company under this act and before making an order for its winding up you just at the cost of repetition that first will go to winding up order and liquid appoint the assets company realize and clear after disillusion order these 4 steps upon the application of the company itself or any of its creditors or any creditors restrain further proceedings in any suit or proceeding against the company upon such terms as court think fit so if of any of the should stop court because this court is supervisory role which has secured shareholder or creditor or relevant person has secured interest or rights or rights 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 or rights so law has court that court thinks fit as lawyer or phrase this is the reason that will not but here is discretionary that court thinks fit which is the order that we should grant or not this court is appropriate cases or can do in section 308 powers of court on hearing petition on hearing petition of court on hearing petition pass any filing order dismiss it with or without costs and say that you have made document or if not the case does not make any interim order as it fits in the next date of a order deal and in c appoint provisional manager of the company till the making of a winding up order to liquidate to liquidate to liquidate to do the role is that you don't confuse that provisional manager will manage before the winding up order to declare that provisional manager if you use then you have to understand that winding up order for winding up of the company with or without cost winding up order to pass and any other order as it thinks fit that any order that an order under this section shall be made within 90 days from the date of of presentation of the petition here the timeline of the order to pass to the court as he provided further that before appointing a provisional manager under clause the court shall give notice to the company and afford a reasonable opportunity to make its representations if any unless for special reasons to be recorded in writing the court thinks fit to dispense with such notice again law is general principle that when any party will pass any authority or court or which means no one should be condemned unheard and this is natural right of a person which should decide in this case the court will notice but the law also has that provineal manager appoint to the court will appoint immediately appoint the court also that the court shall not refuse to make a winding on the ground only that the assets have been mortgaged for an amount equal to or in excess of those assets or that the company has no assets to not excess of those assets that they have to take a loan to not assets that the court will not pass that pass then sub section 2 where a petition is presented on the ground that it is just equitable that the company should be wound up the court may refuse to make an order of winding up if it is of opinion that some other remedy is available to the petitioners and they are acting unreasonably in seeking to have the company warmed up instead of pursuing the other remedy we saw section 301 ground that just and equitable court consider that this is ground but section 2 clearly if court doesn't understand that just and equitable ground the petitioner came in court but there is another remedy that is if people can say that you can go to recovery or any other remedy that can be and other proceedings can happen in cases in these cases the court makes an order for the winding of a company it shall forth with cause intimation to be sent to the official liquidator appointed by it and to the registrar and to the registrar have story موسیقی